بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سائمہ سائمہ نام ہے؟ اور آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اللہ دیتا اور آپ کی امی کا؟ ریحانہ آپ کے بھائی کا؟ عباس بڑھائے؟ دو ہے دوسرے کا نام کیا ہے؟ وقاس وقاس ہے نام تو ابھی آپ کدھر سے آئے ہیں؟ پیچھے سے فیصلہ باز سے آئے ہیں فیصلہ باز سے آئے ہو؟ کسی کے گھر میں کام کرتے تھے؟ ہاں جی تو ان کا نام کا پتا ہے باجی کا جو نام جس کے پاس کام کرتے تھے؟ ان کا نام نہیں پتا ان کے میاں کا صاحب کا پتا ہے نام کا؟ میاں صاحب نہیں بچوں کا پتا ہے بچوں کا کیا نام ہے ان کے؟ احمد اور عبداللہ جنت ہے جن کے گھر کام کرتے تھے آپ؟ ہاں جن کا اچھا تو آپ کی آپ کا گھوہوں کی در ادھر سے آپ کیسے آئے ہو؟ میں ادھر سے پہلے وہ عشقے میں آئی تھی نہیں تو آپ جن کے گھر کام کرتے تھے انہوں نے آپ کو بھیجائے خود بھیجائے یا آپ خود ان سے چوری آگئے ہو؟ نہیں میں نے کہا میں جا رہی ہوں یہاں سے تو انہوں نے کہا چھلی دو یہاں سے اچھا پھر؟ انہوں نے مجھے بائی نہیں کام دیا اس کے بعد میں آگئی تھی تو کدھر آئے تھے؟ اس کے بعد پھر آپ کدھر گئے؟ بائی رائی تھی وہ نانچنہ والاکباسنا ہاں 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 اچھا اس جگہ پر آگئے تو آپ کو پتا کہ آپ کا گھوں کدھر ہے؟ کسی کا کوئی موبائل نمبر یاد ہے آپ کو؟ نہیں کسی کا بھی نہیں یاد؟ نہیں تو آپ ادھر جس گھر کام کرتے تھے کتنے عرصے سے ہیں ادھر؟ چار بار؟ ہاں تنخواہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تنخواہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی دیر ہو گئی ادھر کام کرتے ہوئے؟ دیر بھی نہ ہو گئی یا آٹا بھی نہ ہو گئی ادھر کام کرتے ہوئے؟ ہاں اس سے پہلے کدھر تھے آپ؟ اس سے پہلے گئی وہ عرصی میں کام کر رہا تھے وہاں سے ہمیں نے چھڑھوائیا تو ہمیں نے کہا وہاں نہیں کام کرنا اور ادھر آئی تھی اس کے پاس آگے تھے جو نئے مالک ہے ہاں تو ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ نہیں ملی ہمیں ستیانہ بنگلہ میں یہ فیصلہ باد میں کسی کے گھر کام کرتی تھی ادھر سے اس کی مالکن نے اس کو نکال دیا ہے اس کے پاس ایک شاپر ہے اس میں کپڑے ہیں اس کے تو داست بارہ سال میرا خیال میں بھی عمر ہے اس کی تو یہ بچاری ادھر سے لاریہ ڈرگ تک پہنچی ہے ادھر سے گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی والے نے ادھر ستیانہ میں اتار دیا تو ابھی یہ ستیانہ میں ہے تو اس کے والدین کا نہیں پتا ہمیں نہ اس کے گھوم کا پتا ہے نہ اس کو کچھ یاد آ رہا ہے نہ اس کو کوئی موبائل نمبر کا پتا ہے تو اس وقت یہ ستیانہ بنگلہ میں ہے میرا نام کمانڈو طیب جمیل ہے اور میں صاحب کا تاؤسلہ ہوں ادھر ستیانہ بنگلہ کا تو یہ میرے پاس ہے تو کرلی اس بچی کو دیکھیں اس کی بات سنیں اور جو جو اس کو جان اس کو دیکھ کے آگے شیئر کریں اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ جب شیئر کریں گے تو کسی نہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ملے گی تاکہ ہم اس بچی کو اس کے والدین تک پنچا سکیں یہ صدقہ ہے جاریہ سمجھ کر انسانیت کی خاطر اس کو شیئر کریں اور کوشش کریں اور ساتھ دیں تاکہ اس بچی کو ہم اس کے والدین تک پنچا سکیں